صدام حسین کا عراق پہلے سوویت یونین کی سیاست کا اکھارا تھا اور اس کے پڑوسی ایران پر خطے کا امریکی تھاندار رزا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھا لیکن آیت اللہ خمینی کے ایران انقلاب نے پورے خطے میں وفاداریوں کی بسات اُلٹ کر رکھ دی فرات کے کنارے آباد صدام حسین کے ایران نے ایران کو کمزور جانا اور اس پر جنگ مسلط کر دی اس آٹھ سالہ جنگ میں دس لاکھ لوگ لکمہ اجل بن گئے جنگ ختم ہو گئی صرف تین سال امن کے گزرے تھے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اس سے پہلے صدام حسین کو اچھکایا گیا کہ کوئیت پر قبضہ کرو اور پھر فروری 1991 میں عراق کی اینڈ سے اینڈ بجا دی گئی جنگ میں شکست کے بعد وہاں کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا بدترین لڑائی ہوئی جس میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے اقوام متحدہ نے وہاں کے کردوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ مقصود کیا جس پر عراق کے تیاروں کی پرواز منع کرتی گئی اس حد تک پابندیاں لگائی گئیں کہ دوائیاں تک روک لی گئیں ایک اندازہ کے مطابق 20 لاکھ پچے صرف دوائی نہ ملنے سے موت کی آغوش میں چلے گئے بدنامے زمانہ تیل کے بدلے خوراک پروگرام شروع ہوا اور دنیا بھر کا کرپ نافیا عراقیوں کا تیل اونے پونے داموں خرید کر انہیں خوراک باہم پہنچاتا رہا اس ساری صورتحال اور معاشی پابندیوں کے درمیان دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کے جنگی جہازوں نے عراق کے ٹھکانوں پر اس لیے حملہ کر دیا کہ انہیں شک تھا کہ وہاں کیمیائی ہتھیار موجود ہیں 11 ستمبر کے بعد دنیا بدلی تو فرات کا یہ کنارہ ایک دفعہ پھر لہو رنگ ہو گیا مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور پھر صدام کی سات لاکھ فوج چشم زدن میں غائب ہو گئی بیچ اور راہے میں لگا صدام کا مجسمہ امریکی فوجیوں نے گرایا اور بغداد کے تخت پر حکومت کے لیے ایک گورننگ کانسل بنا دی اس دن سے دسمبر 2005 تک امریکی افواج القائطہ اور تہشتگردی کے نام پر بغداد میں قتل عام کرتی رہی کیسی کیسی کہانیاں ہیں جو اس دور میں منظریان پر آئیں ابو غریب جیل میں انسانوں پر کتے چھوڑنے سے لے کر جنسی زیادتی تک سب کچھ ہوا فلوجہ موصل اور کرکوک کے شہروں کو بار بار محاصرے میں لے کر تہشتگردوں کی تلاش کے نام پر عام شہری تشدد اور قتل و غارت کا نشانہ بنائے گئے جون 2006 میں امریکیوں کے ہاتھوں ابو مصب زرکاوی کی شہادت کے بعد معاملات تھوڑے تھنڈے ہوئے لیکن پھر شدید قسم کی شیعہ سنی جنگ کا آغاز ہو گیا سمارہ کے علاقے میں خود کچھ بمبار کے ہاتھوں لا تعداد شیعہ زائرین جاں بہک ہوئے تو معاملہ مزید گھمبیر ہو گیا اگز 2007 میں کرد اور شیعہ لیڈران وزیراعظم نور المالکی کے حق میں اکھٹے ہو گئے لیکن یہ کسی سنی لیڈر کو ساتھ نہ ملا سکے خلیج بڑھتی گئی یہی وہ دور تھا جب عراق میں بلیک وارٹر کی موجود کی کا پتا چلا جس نے ازرائے تفنن عام لوگوں پر فائر کھول کر سترہ لوگوں کو لکمہ اجل بنا دیا تھا نومبر دوہزار آٹھ میں امریکی افواج نے حکومت سے معاہدہ کیا کہ امریکی فوج دوہزار گیارہ میں عراق سے نکل جائے گی دسمبر دوہزار گیارہ میں امریکی افواج وہاں سے نکلی تو ستمبر دوہزار تیرہ میں سنی علاقوں میں بغاوت شروع ہو گئی اس ایک سال میں سات ہزار ایک سو ستاون شہری دھماکوں میں ہلاک ہوئے فلوجہ اور رمادی کے علاقے میدان جنگ بن گئے علمبار سوبے اور موسل کے علاقوں سے امرات اسلام کے نام سے دائش کا آغاز ہوا اور اسی دریائے فرات کے کنارے انہوں نے عراق اور شام کے علاقوں میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا دائش کے خطرے کے بعد ستمبر دوہزار چودہ میں شیعہ رہنما ہیدرالیباد نے سنیوں اور کردوں کو ساتھ بلا کر حکومت قائم کی اگلے تین سال اسلامی امرات یعنی دائش کے خلاف جنگ کے سال تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طوفان نے پورے مشرق وستہ کو گھیر لیا جسے عرب بہار کہتے ہیں یہ آزادی جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد کے نام پر عرب ممالک پر قائم کئی دہائیوں کی عامریت کے خلاف ایک تحریک تھی جو تقریباً ہر ملک میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی کیونس کے زین العابدین علی کے چوبیس سالہ اقتدار کے خاتمے سے لے کر مصر میں حسنی مبارک کی رخصتی اور مرسی کی حکومت اور پھر معزولی تک اس تحریک نے بہت رنگ بدلے لیکن اس کا اصل مارکہ شام کی سرزمین اور خصوصاً اسی فرات کے کنارے آج بھی برپا ہے گزشتہ آٹھ سالوں سے یہ سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے تمیشک سے حلب، ادلب، رکا، موصل، بغداد، فلوجہ ہر جگہ، بشار الاسد کے مقابل عرب، جہادی، گروہوں اور ایرانی سرپرستی والے ملیشیاؤں کے درمیان ایک جنگ برپا ہے دریائے فرات آٹھ لاکھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے دس لاکھ یتیم ادن اور سعودی عرب کے علاوہ شام اور ترکی کے بارڈر پر موجود کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں ساٹھ لاکھ لوگ ہجرت کر کے دنیا بھر کے ممالک میں بے یارو مددکار پڑے ہیں فرانس کی مشہور سڑک شانزل ایزے پر اگر آپ کو کسی کونے میں کوئی ہجاب والی عورت اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بھیک مانگتی ملے تو جاننے کہ وہ شام سے دربدر ہو کر یہاں پہنچی ہے جرمنی، نوروے، فرانس، سپین اور اٹلی کے شہروں میں سخت سردی کے عالم میں پلوں کے نیچے یہی شامی مسلمان ہیں جو قتل ہونے کے خوف سے یہاں آن نکلے ہیں صرف ترکی میں چالیس لاکھ مہاجرین ہیں ان سب ہجرت زدوں کا علاقہ فرات کا کنارہ ہے دیرزور ہو یا حلب فلوچہ ہو یا موصل ہر جگہ صرف اور صرف قتل و غارت نظر آتی ہے لبنان کے بروت سے لے کر ایران کے سردی علاقے اردبل تک یہ قطعہ آج ایک بہت بڑی جنگ کی آگ میں جھونکا جا چکا ہے جس کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قاسم سلمانی کی امریکیوں کے ہاتھوں شہادت بہت بڑا واقعہ ہے میں نے شہید اس لیے لکھا کہ میں ہر اس فرد کو شہید تصور کرتا ہوں جو اس وقت کفر کی سب سے بڑی قوت امریکہ کے ہاتھوں مارا جائے خواہ وہ اسامہ بن لادن ہو مصب زرقاوی یا قاسم سلمانی یہ واقعہ اس پورے خطے کو اس جنگ کی طرف لے جا چکا ہے جس کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت کاب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے ابن ماجہ یہ اشارہ آبنائے حرمز کی طرف ہے جو تقریباً اکیس میل چاڑا ہے لیکن اس میں صرف دو میل چڑائی ایسی ہے جہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں اگر ایران ان دو میلوں کو اپنے میزائلوں کی نشانے پر رکھتا ہے تو کیا ہوگا عرب سے جانے والا تیل رک جائے گا لیکن امریکہ نے یہ چال سوچ سمجھ کر چلی ہے امریکہ اور یورپ اب یہاں سے تیل نہیں خرید رہے امریکہ تو ایک قطرہ بھی یہاں سے نہیں لیتا یورپ کا تیل روس اور نوروے سے آتا ہے اس بندرگاہ کو بند کرنے سے چین اور جاپان کا تیل رک جائے گا چین اور جاپان ایک دوسرا راستہ بھی اکتیار کر سکتے ہیں جو یمن کی بندرگاہ ادن کے ساتھ بہرہ احمر میں ہے اور جاپان نے اپنی فوج وہاں اتار دی ہے لیکن وہاں بھی حسی باغیوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال ہے ایران اس کے جواب میں لبنان شام یمن متحدہ عرب امارات سعودی عرب اور ایراک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے ایسا کرنے سے امریکہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا لیکن ان تمام ملکوں اور ایران کے درمیان ایک ناختم ہونے والی جنگ شروع ہو سکتی ہے یہ جنگ مسلمانوں کے گیروہوں کے درمیان ہوگی یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے سلسلے میں امت کو خبردار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا بس جو شخص اس وقت موجود ہو اس غزانے میں سے کچھ نہ لے صحیح مسلم لیکن شاید ہم مسلمانوں میں سے دونوں گروہ باز نہ آئیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے اور پھر ان کے پیچھے عرب والے اس آگ سے دور رہو اس جنگ سے الہدہ ہو جاؤ کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی آپس میں خون بہائے گی